اہم خبر آپ تک پہنچاتے ہیں کہ سابق بھارتی کرکیٹر نفجوز سنگھ سندھو کی دربار بابا گرو نانک آمد ہوئی ہے 35 رکنی بھارتی وفد بھی نفجوز سنگھ سندھو کے ہمراہ کرتارپور پہنچا ہے چکرگھڑ بارڈر ٹرمینل پر ڈیفٹی سیکٹری پی ایم یو سیفولہ کھوکر نے وفد کا استقبال کیا نفجوز سنگھ سندھو نے دربار پر ماتھا ٹیکہ اور عبادات میں شرکت کی ہے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ سابق بھارتی کھلاری نفجوز سنگھ سندھو کی دربار بابا گرو نانک آمد ہوئی ہے 35 رکنی بھارتی وفد بھی نفجوز سنگھ سندھو کے ہمراہ کرتارپور پہنچا ہے چکرگھڑ بارڈر ٹرمینل پر ڈیفٹی سیکٹری پی ایم یو سیفولہ کھوکر نے وفد کا استقبال کیا جبکہ نفجوز سنگھ سندھو نے دربار پر ماتھا ٹیکہ اور عبادات میں شرکت کی ہے نفجوز سنگھ سندھو پاکستان آئے ہیں اور انہوں نے دربار بابا گرو نانک وہ پہنچے جہاں پر 35 رکنی بھارتی وفد بھی نفجوز سندھو کے ساتھ تھا چکرگھڑ بارڈر ٹرمینل پر ڈیفٹی سیکٹری پی ایم یو سیفولہ کھوکر نے وفد کا استقبال کیا جبکہ نفجوز سنگھ سندھو نے دربار پر ماتھا ٹیکہ اور وہاں پر عبادات میں شرکت بھی کی ہے نفجوز سنگھ سندھو کے ساتھ 35 رکنی بھارتی وفد بھی آیا ہے جس نے بابا گرو نانک وہ آئے ہیں وہاں پر انہوں نے عبادات کی ہیں مذہبی رسومات میں شرکت کی ہے جبکہ نفجوز سنگھ سندھو نے دربار پر ماتھا ٹیکہ اور مذہبی رسومات میں شرکت کی ہے 35 رکنی بھارتی وفد ہے جو کہ نفجوز سنگھ سندھو کے ساتھ کرتار پور پہنچا ہے شکرگھڑ بورڈر ٹرمینل پر ڈیپٹی سیکٹری پی ایم یو سیپولہ کھوکر نے وقت کا پرتپاک استقبال کیا جبکہ نفجوز سنگھ سندھو نے دربار پر تمام تر مذہبی رسومات میں شرکت بھی کی ہے نفجوز سنگھ سندھو پاکستان آئے ہیں کرتار پور پہنچے ہیں 35 رکنی بھارتی وفد ہے جو کہ نفجوز سنگھ سندھو کے ساتھ ہے اسی پر ہی بات کرتے ہیں اپنے نمائندے شفیق شہرازی سے شفیق بتائیے گا نفجوز سنگھ سندھو افتتا کے بعد کئی بار کرتار پور آ چکے ہیں آج بھی وہ 35 رکن کے وفد کے حملہ دربار کرتار سے پہنچے ہیں وہاں پر وہ عبادت کریں گے ماتھا ٹیچیں گے اور انہوں نے ان کا استقبال بھی جو سن خروز سے کیا گیا ہے جبکہ سیکٹری پی ایم یو سیپولہ کھوکر کا تہنا تھا کہ ہم نے وفد کے حملہ ان کا استقبال کیا نفجوز سنگھو آج اپنی مذہبی عبادتگاہ میں جائیں گے عبادت کریں گے اور اس کے بعد وہ آج واپس سلے جائیں گے ٹھیک ہے شفیق شہرازی آپ کا بہت شکریہ